سیکم دوستو آج کی کہانی ایک ماں کی دکھ بری داستان ہے اسے سننے کے بعد آپ اس سچی کہانی کو عمر بر نہیں بلا پائیں گے صبح چار اور پانچ کے درمیان باکر بھائی کو کراچی سینٹرہ جیل میں فانس سے دی گئے اور صبح گیارہ مجھے ان کی لاش گھر پہنچا دی گی ان کی گرفتاری سے مقدمہ تک فیصلے سے اپیلوں تک اور فانس سے لاش گھر پہنچنے تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے امی کی آنکھوں کو کبھی خوش کے دکھاؤ آنسو جھرنے کی طرح بہتے رہتے ہیں باکر بھائی کی تدفیر کے چھے دن کے اندر اندر امی کا بھی انتقال ہو گیا جب لاش گھر پہنچی تو پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا جیسے امی نے رونا باندھ کر دیا آنسو کے سوتے خوش کو گئے ہیں عیدی کی ایمبولینس سے باکر بھائی کی لاش کو آہشتہ آہشتہ باہر نکالا گیا چار پانچ مردوں نے اسٹریچر کو پکڑ کر اٹھایا اور اندر گھر میں پہلے سے تیار کی ہوئے کمرے میں لاش کو تخت کے اوپر رکھ دیا گیا امی اپنے موڑے توڑے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں آئی تھی اور صاحب سے کہا کہ تھوڑی دیر کے گسل کھانے سے پہلے سب لوگ کمرہ کھار لی کر دیں میری ہچکیاں بندی ہوتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ باکر بھائی کو فانسی لگ جائے گی انہوں نے آہشتہ سے بھائی کے چرے سے چادر ہٹائی بھائی کے چرے پر ایک بڑا سا پیدہشی نیسان تھا سرک سا جو دائے گالوں سے اوپر سے شروع ہو کر کاؤنٹی تک پہنچتا تھا انہوں نے آہشتہ آہشتہ اس پر ہاتھ فیرا ان کے پیشانے پر آنکھوں کا بہت سا دیا اور اس پیدہشی نیشان کو تھوڑے دیر تک چومتی رہیں بھائی نے امی کی سی ہوئی سفید کمیز پہنی ہوئی تھی امی نے آہشتہ سے کمیز کی بٹن کھولے جل کو ویسا ہے نیشان بھائی کی دائیں چھاتی پر تھا گول سا فیلا ہوا سرک سا امی نے آہشتہ آہشتہ اس پیدہشی نیشان کو پر چوم آنکھوں سے لگایا گالوں سے دبایا اور دبایا کمیز کے بٹن لگا کر چادر بھائیہ کے موپر ڈال دی گسال کو بلالو بیٹا با کر کے جاننے کا واقت ہے میں پھر ایک بار فوٹ فوٹ کر رو دی مگر امی کے چیرے پر جیسے ایک ویران سا ازمینان تھا میں نے کمرہ کھولا اور امی کے ساتھ باہر آکر بیٹھ گئی زور کے نماز سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا سجد بھائی بھی ایک ہفتہ پہلے سعودی عرب سے کراچی آ چکتے ڈا رہتے میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی بچوں کو سپارے پڑھتی ہو دانوں پر وید کرتی ہوئے دیکھتی رہی روتی رہی امی کی آنکھیں خوش کرتی ہیں ویران جیسے کوئی سہرہ بھی یا بھائن ٹھیک ایک بجے گھر کے مارد کلمہ پڑھتے ہوئے باکر بھائیہ کے جنازے کو گھر سے نکال کر قبرستان چلے گئے باکر بھائیہ ساب سے بڑے تھے ان کے بعد دو بھائی ساجد اور عامر اور پھر میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں باکر بھائی مجھ سے آٹھ سال بڑے تھے میں چھے ماہ کی ہی تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا مجھے بتایا گیا کہ وہ بس کے ایکسیڈنٹ میں مرے تھے تیزی سے جاتی ہوئی ریز کرتی ہوئی بس فٹوپاس سے ٹکرائے اور اس حال میں سات آدمی مر گئے ان میں سے ایک میرے ابو بھی تھے مجھے یاد نہیں کہ امی نے کبھی بھی ابو کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کی ہو وہ ابو کے ذکر پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی یہ ساری باتیں تمجھے خالہ جانے اور ماموں سے پتہ لگی تھی یہ بھی پتہ لگا کہ ابو کے مرنے کے فوراں بعد قرائے کا گھر خالے کرنا پڑ گیا اور امی ہم چار بچوں کے ساتھ خالہ جانے کے گھر آگئی تھی خالو اچھے آدمی تھی مالدار تھے انہیں خالہ جانے سے خود ہی کہا کہ وہ کفالت کریں گے ہم صاحب کی اور بہت سید کر کے ہمیں اپنے گھر گھر لے آئیں ان کا خیال تھا کہ وہ ہم صاحب کو لکھا پڑھا دیں گے اس قابل کر دیں گے کہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہوسکیں امی اور ان کے گھر والوں نے روایت کے مطابق چار بچوں کے ساتھ دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا پھر یہ ہوا کہ باکر بھئیہ کی شرارتوں سے خالہ خالو اور خالو کے گھر والے پریشان ہو کر رہے گئے مجھے یہ بتایا گیا کہ باکر بھئیہ کی شرارتوں سے زیدہ امی کی ان کے بارے میں گھر ضرورت جانب دارے تھی جیسے خالو پریشان ہو گئے وہ گھر کے چیزیں توڑ دیں اسکول سے بھا گئے خالو کے پیسے چروا لیں خالہ کے زیور بیج دیں بچوں کو تانگ کریں بڑوں سے بات تمیزی کریں مگر امی کا مطالبہ تھا کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے وہ لڑ لے تھے ان کے میں نے امی کو ہمیشہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کی جائز نہ جائز ہر بات کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا انہیں ان میں کوئی برائی کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتے تھی انہوں نے جیسے اپنے دل و دماغ میں تائق کر لیا تھا کہ باکر بھائی کبھی کچھ برا کار ہی نہیں سکتے ان کے لئے دنیا میں وہی سب کچھ تھی ایک سال کے اندر ہی خالو نے گھر کے بڑوں کی میٹنگ گلالی اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم سب خالو کے گھر سے مامو جان کے گھر منتقل ہو جائیں مامو جان کو جوان بیوہ بہن کا بڑا دار تھا وہ تو شروع دن سے یہی چاہتے تھے کہ ہم سب ان کے ساتھ رہیں مگر ابو کے انتقال کے فوراں بعد معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے اور خالو جان نے کچھ اتنی بڑھ کر گرہ مجوشی دکھائی کہ وہ اس وقت کچھ کہے نہیں سکے پھر خالو جان سیدہ زی حیثیت تھے اور خالو جان کے بہن آپے کا دباؤ بھی تھا کہ امی نے ان کے گھر ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا مامو جان کی گھر میں حالہ ذرا مختلف تھے انہوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کالی تھا کہ باکر بھئیہ کو کچھ نہیں کہے گے اپنے بہن کی فیضات کا انہیں اندازہ تھا وہ باکر بھئیہ کے سلسلے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی مامو جان کی ساری توجہ آپ نے بچوں میرے دو بھائیوں اور مجھ پر رہے ہم سب اسی ڈسپلن کے پاباند کرائے گا جو ان کے بچوں کے لئے بھی تھا وقت پر خاننا وقت پر سننا وقت پر سکول جاننا اور وقت پر ٹیوشن پڑھنا مامو جان کے گھر میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ان کے حقیقی بچے نہیں ہیں ان کی ہی مدد رہنمائی اور مجھ کے نظر تھے جس کی بدولہ ساجہ نے کمپیوٹر میں ڈگری لے آمیر انجیرنگ کالے سے یہ انجیر بانکہ نکلا اور میں کرنچی یونیورسٹ سے ایم اے کرنے کے بعد تالے میں پڑھا رہی تھی سجد بھائی کی سعودی ارہمین نوکری کے بعد مامو جان کے گھر کے نزدی کی ہم لوگ نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا اور زندگی بظاہر پور سکون ہو گئی تھی بکر بھائیہ نے بڑی مشکل سے دسمی کا امتحان ناجہ نے کتنی دفعہ فیل ہونے کے بعد پاس کیا اس کے بعد وہ کسی پریس میں ملازمت کرنے لگے پریس کے نوکری چھوٹی تو وہ کسی اخبار میں کام کرتے رہے انہی دنوں پتہ لگا کہ ہم انہیں اپنے زیورات بیچ کر باکر بھائیہ کو کچھ پیسے دی ہیں وہ بزنس کریں گے بزنس بھی ان کا ناکام ہو گیا پھر وہ سیولکوٹ میں ملازمت کرنے لگے تھے باکر بھائیہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہاں ہیں کاب آتے ہیں کاب جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنا کماتے ہیں اور کہاں خرج کرتے ہیں ان کی دنیا اور تھی اور ہم لوگوں کی دنیا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا سامنا مامو جان سے کابے بھی نہ ہو اور بہتا بھی تھا تو وہ سہر چکا ہے ان کی باتیں سنتے تھے نہ ہاں نہ نہ اور پھر کئی کئی دنوں کے لیے خائب ہو جاتے امیہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ امیہ نے مجھے ساجد کو آمر کو ہماری حصہ کے پیار نہیں دیا وہ ہمیں بھی چاہتی تھی ٹوٹ کر چاہتی تھی ہر وہ کام کیا انہوں نے جو میں کرتی ہیں صبح سے پر اٹھ کر ہمیں ناشتہ دینا ہمارے لیے راتوں کو پریشان ہونا راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمیں سردیوں میں چادر کمبل اڑھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا ہوم ورک کروانا ہمارے سار کے درد پر محمولی بخار پر چھوٹی سی چھوٹ پر تڑپ تڑپ جانا رات سونے سے پہلے وہ خاموشی سے ہمارے کمرے میں آتی اور دیرے دیرے دعائیں پڑھ کر ہمارے اوپر فونکتی تھی میں کبھی بھی امی کے پیار کا شمار نہیں کر سکوں گی محمولتہ کی کوئی کمی نہیں تھی ان میں لیکن کبھی کبھی احساس سا ہوتا کہ باکر بھئیہ ہم سب سے زیدہ پیار ہیں انہیں ان کا کوئی خاص مقام تھا ان کے پاس ان کے لئے ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی برا بھرا بھی کہا جاتا مگر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے امی کو کبھی بھی باکر بھئیہ کے لئے کچھ بھی برا کہتا ہو ہوا سنا ہو یا خود کبھی انہیں کچھ کہا ہو وہ مشہ ان کی تعریف و توصیف ہی کرتی تھی یہ یاد ہے ایک دن تو غصے میں میں نے انہیں کہہ بھی دیا جب انہیں مجھے شام کو یونیورسٹی کے ایک فنشن میں جاننے سے منع کا دیا تھا ساری پابندیاں میرے لئے ہیں میرے لئے ہیں اور وہ جو آپ کے بیٹھے ہیں باکر کب بھائیں کب جائیں کچھ کریں کچھ نہیں کریں کچھ نہیں کہتی ہیں انہیں آپ ان کے لئے سب جائز ہے ان کے لئے سب صحیح ہے کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے دیکھتے رہی مجھے کھڑے کھڑے اور آنسوں سے ان کا چرہ بھر گیا تھا ذرک اتار ہوتے رہی اور اسی وقت نا جانے کہاں سے باکر بھائی آگئے انہوں نے سن لیا تھا یہ پتہ نہیں کیا بات تھی اس شام کو پہل دفعہ ان کے ساتھ میں باہر نکلی تھی ٹیکسی کر کے مجھے وہ یونیورسٹی چھوڑ گئے اور جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت ٹیکسی پر آ کر مجھے واپس بھی لے گئے اس دن یونیورسٹی کے فانکشن کا مجھے آگیا اور ایک نئے باکر بھائی یکا یک میری زندگی میں داخل ہو گئے بغیر کسی دستہ کے کسی کوارڈ کو کھولے بھی نہ مجھے امی کا اور وہاں سا چہرہ یاد ہے دوسرے دن گلے لکھا میں رو گئی تھی ان کے ٹھڑی موڑی انگریوں کو پکڑ کر ان کے جوکے ہوئے بائن شانے سے لاکر میں کچھ کہہ نہیں سکی پر وہ سمجھ گئے میں سمجھ جاتی ہیں میرے وجود کے ایک ایک آنگ نے ان سے معافی مانگی تھی لے کر آتے میرے لئے جتنے دن گھر میں رہتے مجھ سے باتیں کرتے میری سنتے میری بنائی ہوئی چائے میرا پکایا ہوا ناشتہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے پکوڑے میرا بنائی ہوئے فروڈ چاٹ سب کچھ پسند تھا ان کو میرا خیال اس طرح سے کرتے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں مزاک میں بھی جو موں سے نکل جاتا ہے اسے پورا کرنے کے ہر جتن کار ڈالتے وہ شاید چھوٹی بہن اور ایک بہن ہونے جسے ان کے دل میں میری لئے خاص جگہ تھی مجھے تو لگتا تھا صرف پیار ہی پیار بھرا ہوا ہے ان کے دل میں دور پار کے رشدار محلے والے آجیب باتیں کرتے تھے ان کے برے کسی اسمگلہ کے لئے کام کرتے ہیں وہ پولیس انفرمر ہیں کسی ایجنسی کے لئے کام کرتے ہیں فوجوں سے رابطی ہیں ان کے لیاری مافیا کے ساتھ ہیں وہ اگوا اور تاوہ ان کے دھندے میں ہیں جتنی موں اتنے باتیں مگر کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ امی کے سامنے ان کے خلاف کوئی بات کریں بچپن سے جوانی تک امی نے انہیں صرف پروٹیکٹ کیا کبھی انہیں ڈانٹا نہیں کبھی انہیں مارا نہیں اتنی عجیب و قریب محباتی انہیں ان سے گھر میں ہاندان میں پاس پروس محلے میں ہر ایک آگاہ تھا اس بات سے سجد کی باکر بھائیہ سے بلکل ہی نہیں بنتی تھی شروع شروع میں تو دونوں لڑتے ہی رہتے تھے امی ہمیشہ باکر بھائیہ کے اطراف داری کر کے لڑائی ختم کراتی تھی دونوں کی میں نہیں سمجھتی کہ سجد بھائی کو باکر بھائیہ سے نفرت تھی لیکن یہ ضرور تھا کہ سجد بھائی باکر بھائیہ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ سجد بھائی نے کوشش کر کے ڈگری ملتے ہی ملک چھوڑ دیا پیسے کمانے لگے پیسے کما کر واپس آئے اور گھر لیا اور ہم سب مامو جان کی مدد سے اپنے چھات کے نیچے رہنے لگے یہ گھر انہوں نے امی کے نام سے لیا تھا عامر کا رویہ کوئی خاص نہیں تھا وہ باکر بھائیہ سے بھی خوب گول مل جاتا اور سجد بھائی سے بھی اس کی دوستی بھائی کے رشتے سے آگی تھی وہ اپنے کام میں مگن آئی تھا لیکن میں نے دیکھا وہ کبھی بھی امی سے باکر بھائیہ کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا پھر ایک دن یہ سب کچھ ہو گیا باکر بھائیہ گھر پاریس ہو رہے تھے کہ رات دین بجے یکا یک گھر میں پولیس گھوش آئی اور دس پندرہ منٹوں کے اندر باکر بھائیہ کو ہاتھ کڑیاں بھی لا گئیں اور آنان فرنان وہ گھائے پی ہو گئے پھر سب کچھ بہت جلدی جلدی ہوا اخباروں سے پتہ لگا کہ اس رات دو اور لوگوں بھی گرفتار کیا گیا باکر بھائیہ سمیت ان تینوں پر قتل کا الزام تھا خصوصی عدالت میں مقدمہ چلا جہاں سزائے موت سنائے گی ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور صدر پاکستان سے اپیلی بائیس مہینے کیامہ کی طرح گزر گئے امی کے آنسو کبھی رکے ہوئے نہیں دیکھے میں نے سجد بھائی نے روپہ بیجنے میں کبھی دیر نہیں کی جو بڑا وکیل ہو سکت تک کیا گیا جس در پر کھاٹ کھٹانے کو کہا گیا امی اپنا دامن فیلا کر کھڑی ہوگی مر کوچ نہیں اس کا اس منحوصب کو باکر بھائیہ کو فانسی دے دی گئی آخری ملاقات میں امی کے چرہ موشے دیکھا نہیں جاتا تھا باکر بھائیہ کے چرے پر بڑی طلق مسکرہ ہٹتی وہ خاموش بیٹھے رہے اور امی بنا پلک جھپکائے سارا وقت ساکت پتلیوں کے ساتھ انہیں تک تیریں ملاقات کا وقت ہتم ہونے پر ان کی پیشانی کو چمبا ان کے چرے کے پردہشی داگ کو پلکوں سے چھوا اپنے موڑے توڑے ہاتھ سے ان کے چرے پر فیر تیریں پھر روتی ہوئی کامتی ہوئی سسکتی ہوئی گھار رہا گئی باکر بھائیہ کو دفتانہ کے بعد امی نے کچھ کھایا نہیں رو ہی نہیں سو ہی نہیں شروع میں ضد کر کے میں نے انہیں کچھ پانی پلائے تو وہ الٹی ہو گئی دوسرے دن ہی انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑ گیا پانی اور طاقت کی شدید کمی تھی ان میں ہسپتال پہنچتی انہیں گلوکوس اور ناجنے کیا کیا چڑھایا گیا دو دن تیر سے گزر گئے وہ ایک لاش کی تنا بستور پڑی ہوئی ناجنے دور تک کیا دیکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی کسی سوچ میں گم کسی امید کی بغیر انہوں نے زنگی سے نادتا شاید توڑ لیا تھا اس دن میں ان کے سرانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی دیرے دیرے دھیمی دیمی انہیں بہت آئیشتہ سے کہا تھا کہ بہت درد ہے بیٹا بہت درد ہے کہاں کہاں دباؤ گی سر کو کاندھوں کو ہاتھوں کو انگلیوں کو پیرہ کو ہر طرف درد ہے بیٹا ہر طرف درد ہے جسم میں بدر میں ذہن میں روح میں روح کے اندر نہ جانے کہاں کام امی جہاں بولی وہاں دباؤں گی مگر خود آگلی کچھ تو خواہ لیں پی تو لیں ایسے کیسے ہوگا امی ایسے کیسے ہوگا میں نے ان سے التجاب پرے لہجے میں کام نہیں بیٹے اب میں جاؤں گی یہ درد اب ختم نہیں ہوگا درد سینے والا چلا گیا تو میرا اب کیا کام ہے انہوں نے پھر دیرے سے کہا تھا میں ان کی گردن اور تیڑے سے دائیں گندے کو آہستہ آہستہ سائلاتی لیں مگر درد ان کے چیرے پر بادل کتنا چھایا ہوا تھا پھر اچانک آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھا کر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ دی زور سے دبایا پھر کہنے لگی تھی بیٹی ایسے ہی خوفزت ہاتھ میں سے میرے ایسے ہی نرم لام بھی گنداز گرم گرم انگلی تھی میری میں یہ تیڑے میڑے مڑے توڑے ہاتھ اور انگلیاں لے کر نہیں آئی تھی دنیا میں میرے یہ ٹوٹا ہوا کانتہ نہیں تھا میں پوری تھی سالم سر سے پیر تک ثابت انگلیوں اور انگلیوں کے پوروں سے لے کر جسم کی ہر ہر ہڈی تک میرا سر سالم تھا میرے کانتے شانے سب سالم تھے بیٹے میں تمہاری اتنا تھی مکمل خوفزت اور حسین یہاں سے انہوں نے سرگوشی کی تھی تھوڑی دیر پھر بولنا شروع کر دیا بیٹا شادی کے پہلے ہفتے سے مجھے ستایا گیا بات بات پہ مارا گیا ہر جگہ پر ہر جگہ درد ہے بیٹا ہر جگہ درد کہاں کان دباؤ گی کدھر کدھر سیلاؤ گی میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کب کب آ رہتے ہیں باقے میرا پہلا بچہ تھا تو انہوں نے پوچھا تھا نا ایک دن کہ میں کیوں اس کی طرف داری کرتی ہوں اسے کچھ نہیں کہتی ہوں سب کہتے ہیں میں جانب دار ہوں اس کی اس کا کچھ برا نہیں لگتا مجھے کیسے لگتا کیسے لگتا وہ میرا باقر ہے پھولوں جیسا اس کی حفاظت نہیں کہ میں نے ساجد کو بچایا آمر کو بچایا تمہیں بچایا آپ نے شانوں پر چوٹ کھائی آپ نے بازوں کو سامنے کر دیا آپ نے ہاتھوں کو ڈھال بنا دیا آپ نے اگلیت روار ڈالی آپ نے شانیں چلوا دی نجہ نے کیا کیا ٹوٹا میرا میں کسی ڈاکٹر کے علاج کے بغیر تم تینوں کو بچاتی دے لیکن اس نے تو مار کھائی پیدا ہونے سے پہلے میری کوک کے اندر میرے جسم کے اندر میں اسے بچا نہیں سکی یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگی تھی میں نے زور سے ان کے موڑے تڑے ہاتھوں کو دبایا پنچا اور آہستہ آہستہ انہیں کبھی چومتی رہی کبھی سہلاتی رہی اتنی بے اقرار انگلیاں پہلے دفعہ محسوس کی تھی میں نے بیٹا یہ جو باکر تھا میری کوک میں تو میرے شوہر نے کرکٹ کے بلے سے میرے پیٹ پر مرا تھا بلکل وہاں پر جہاں اس کا سر چہرہ تھا چھاتی تھی سر تھا گردن تھی وہ پدیشی نشان مستقل درد دیتے ہوں گی میرے بچے کو بیٹے سارے حمل کے دورہ میں پیٹتی رہی لاتوں سے گھونسوں سے کبھی پلانگ پر لٹا کر کو لہلوان کر کے راکھ دیا تھا میں جوان تھی بلکل کسی کون پل کتنا سادہ تمہاری طرح معصوم کچھ کار نہ سکی کچھ کہہ نہ سکی وہ مجھے مارتا رہا اور ساتھ ساتھ میرے کوک کے اندر با کر بھی پیٹتا رہا چھوٹ کھاتا رہا شاید روتا بھی ہوگا مگر میں ناکام ہوگی اسے بچانے میں اپنی کوک میں یہ فضل نہیں کرسکی اس کی وہ داد لیے گھومتا رہا کبھی گھر میں کبھی گھر کے بار یہاں تاک کے فانسی پر چڑ گئے میرا لال اس کے بعد پھر میں بیوی نہیں تھی رکھیل تھی پر میں نے سب کچھ اپنے پر سا تم تینوں کو بچاتے رہی اس سے کوک سے گھر تک اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا کر اپنے جسال کو پامال کر کے اس کے مرنے کی دعائیں کرتے رہی رو رو کر اور میرا باکر داد کے داغ لیے داد اٹھاتا رہا داد سہتا رہا اپنے زخمے جسم کے ایک ایک آنکھ سن اٹھ تیوٹ ٹیسوں کو جیلتا رہا اب وہ نہیں ہے صرف درد ہے بیٹا بہت درد ہے میں اپنا سارا ان کی چھاتھیوں پر رہ کر بے قرار ہو کر رو دی مجھے پہلی دفعہ پتا لگا کہ میری ماں کی اولیاں ٹیڑھی کیوں ہیں ان کے کاندر ٹیلے ہوئے دھلے ہوئے کیونکہ انہیں میرے باپ نے تشدد کر کے توڑا تھا پھر وہ صحیح طرقے سے جوڑے ہی نہیں مرودہ گیا میرے باپ کا ہر ظلم وہ سہتی رہی اپنے جسم کو قربان کر کے اپنے آپ کو بلیدان کر کے ہمیں بچاتی رہی حفاظت کی ہماری کوک کے اندر بھی کوک سے باہر بھی وہ شخص جو ہمارا باپ تھا وہ میری ماں پر جسمانے تشدد کرتا رہا انہوں نے ڈھال بان کر ہمیں بچایا اور اپنا سب کچھ توڑ بٹھی اگلے تین دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ایک سبو وہ خموشی سے ہمیں چھوڑ گئے باکر بھئیہ کا ہمارا اپنا درد لی ہمشہ کے لیے چلی گئی اب ہمیں کو گئے ہوئے سال ہونے کو آ گیا ابھی بھی کبھی کبھی رات گئے خواہ میں وہ مجھے نظر آتی ہیں ایک کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی ہوئی اپنے ہاتھوں بازوں شانوں پر ڈنڈے کھاتی ہوئی اپنی اگلیوں ہتھلیوں سے انہیں روکتی ہوئی اپنی کوک میں موجود مجھے بچاتی ہوئی دھال بن کر شان نے تڑھا کر اگلیاں بکھری ہوئی کھون میں نہائی ہوئی میں جاگ جاتی ہوں ماں میری ماں کتنے دکھ اٹھائے تو نے